صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین اس وقت ہم آپ کو میرپور آزاد کشمیر سے یہ بریکنگ نیوز دیتے چلیں میرپور پولیس نے انتہائی خطرناک ناجائز اسلیہ کی باریک پکڑ لی ملزمان کون ہیں اور کہاں سے گریفتار ہوئے اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں ڈی آئی جی میرپور چودری سجاد حسین ایس ایس پی میرپور کامران علی کی ہدایت پر ڈی ایس پی ڈوڈیال چودری انصر علی کی نگرانی میں امار ڈارہ سچو ڈوڈیال میتاب اسلم سب انکسپیکٹر اشتیاق علی سب انکسپیکٹر محمد شفیق ہیڈ کونسٹیبل امجد شاہ طائر عباس خالد صدیق کونسٹیبلوں کے ہمراہ ناجائز اسلیہ کی سمگلنگ کے خلاف بڑی کاروائی اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو مزید آگاہ کرتے چلیں ناجائز اسلیہ کے حوالے سے اس وقت بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں ڈڈیال آزاد کشمیر سے تھانا ڈڈیال نے ہمراہ نفری دانگلی چک پوسٹ پر ناکہ بندی کرتے ہوئے ایک مشکوک کار سندھ نمری اے جی وی ٹریپل ون کو روک کر چک کیا تو گاڑی میں موجود شخص نے اپنا تعرف عبداللہ والحمید اللہ کوم بھٹان ساخنہ تخت بائی زلہ مردان کے پی کے قرائے تاہم گاڑی کی تلاشی پر گاڑی سے جدید اسلیہ کی باری کھیپ جس میں تین عدد کلاشنکوف ایس ام جی رائفل چوالیس بور دو عدد میگزین رائفل دو سو تیس میگزین دو عدد رائفل گن بارہ بور اٹھارہ عدد تیس عدد میگزین پسٹول تیس بور چودہ میگزین پسٹول تیس بور فولڈنگ بٹ والے پانچ عدد میگزین اور گیارہ ہزار گولیاں برامد ہونے پر گاڑی کو ضبط کرتے ہوئے ملزم کو گریفتار کر لیا ہے ابتدائے تفتیش میں ملزم کے انکشاف پر اسلیہ کا دوسرا ملزم سعید علیہ شراف الدین قوم پھٹان ساگنا ہنگو کے پی کے کو گریفتار کر لیا گیا گریفتار ملزمان کا تلق بینل صوبائی اسلیہ سمگلنگ گروہ کے ساتھ ہونے کے انکشاف پر تفتیش کا دارہ اکار مزید وسیع کر دیا گیا ہے اسلیہ سمگلنگ گروہ کے ساتھ گریفتار ملزمان سے تفتیشی عمل کی نگرانی شروع کر دی ہے تاکہ اسلیہ سمگلنگ گروہ کے ساتھ اصل کرداروں کو بے نکاب کیا جا سکے اسلیہ سمگلنگ گروہ کے ساتھ کامران علی نے ڈی ایس پی ڈوڈیال چودری انسر اسچو تھانہ ڈڈیال امار ڈار اور تھانہ ڈڈیال کی نفری کی حصلا فضائقی اور بہترین کام کرنے پر حراج تحسین پیش کیا گریفتار ملزمان سے ایم انکشفات متوقع ہیں عوام علاقہ نے پولیس کی اس کاروائی پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے مبارک بات دی ہے